اسلام علیکم یورد ویلکم بیک تو می چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیرت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج پھر سے حاضر ہوں ایک نئے ولوگ کے ساتھ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا ولوگ جی تو آج کا ولوگ میں نے سٹارٹ کیا ہے صبح صبح سے اور یہ ہے صبح صبح کا ٹائم میں نے صبح فجر کی نماز پڑھ لی اور جیسے ہی توریسی روشنی ہو گئی تو میں اوپر چھت پہ آئی ہوں کیونکہ نہ پوری رات بھارش ہوئی ہے اور اب نماز کے جو نماز کے بعد ہی نہ بھارش رک گئی ہے اور میں اوپر چھت پہ آئی ہوں میں نے کہا میں اپنے پیارے پیارے ویورز کے ساتھ اپنا پیارا سا بھی شیئر کروں صبح صبح بہت تھی اور صبح صبح بھارش ہو رہی تھی یہ دیکھیں ہماری سی لیے ابھی تک گیلی ہوئی ہیں اور بھارش کی وجہ سے نہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہو گئی ہے اور پہاڑوں پہ نہ تو برباریاں شروع ہو گئی ہیں تو یہاں پہ میں چند میں آئی ہوں اور یہاں پہ جی میں بنا رہی ہوں ناشتہ کیونکہ کل ہمارے گھر میمان آئے ہوئے تھے لاہور سے میرے حضبن کے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں وہ سنو فال دیکھنے آئے تھے سوات میں تو رات ہمارے گھر پہ ہی ٹیرے ہوئے تھے نیچے مہمان خانے میں ڈیرے ہوئے ہیں تو میں یہاں اس کے لئے ناشتہ بنا رہی ہوں اور ناشتہ میں میں نے چندے اس کے لئے بار سے منگوا ہے تھے کیونکہ وہ لاہور کے ہیں تو لاہور والے تو ناشتہ ناشتہ چندوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چندوں کو اون میں رکھ دیا ہے میں نے کہا چلو میں جب تک ناشتہ بنا ہوں تو اس کو اون میں گرم کر لوں گی تو یہاں پہ میں نے اس کو اون میں رکھ دیا ہے اور یہاں پہ میں ناشتہ بنا رہی ہوں تو جی یہاں پہ میں نے چھائے بنائی ہے اور چھائے میں نے نہ ترمس میں ڈال دی کیونکہ سردیا ہے اور وہ لوگ جب ناشتہ کریں گے تو پھر چھائے ٹنڈی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے نہ ترمس میں ڈال دیے تاکہ نہ وہ لوگوں کو گرم گرم چھائے ملیں تو چھائے تو صبح صبح چھائے تو بہت ہی مزک ہوتی ہیں تو جی یہ دیکھے یہاں پہ ناشتہ تیار ہو گیا ہے اس کو میں نے سٹ کر لیا ہے یہ نیچے اب میرا بیٹا اس کو نا نیچے میمان خانے میں لے جائے گا میمانوں کو سرپ کر دیگا تو یہ اس کا ناشتہ ہے چنے ہیں پراتے ہیں اور چائے ہیں تو یہاں پہ ناشتہ کر لیا ہے ان لوگوں نے اور وہ لوگ جا چکے ہیں تو میں واپس کچن میں آئی ہوں اس والے چھلے پہ اور اس پہ کام بہت ہوتا ہے اس لیے بہت گندہ ہے باقی اتنے گندے نہیں ہیں اس کو اب میں ساپ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ لیمن میکس ڈالوں گی یہ سرکا پینگر اور یہ بیکنگ سوڈا یہ چیزیں میں ڈال دوں گی جی تو میرا چھولا وہ بہت گندہ ہو گیا ہے تو میں نے یہ دو لیا ہے لیمن میکس لیا ہے اور سوڈا لیا ہے اور سرکا یہ اب میں اس پہ ڈال دوں گی اور اس کو تقریباً میں پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اس کے جتنے بھی یہ داغ ہیں اور جتنے بھی یہ گریس ہیں یہ سارا جو وہ نکل جائے آرام سے نا یہ نکل جاتا ہے تب تک میں کوئی اور کام کر لوں گی اور یہ نا یہ سیٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سٹارٹ کیے چولہ صاف کرنا اس کو میں نے پہلے بھی صاف کیا ہے یہ دیکھیں اور اب میں نا سٹیل کی جو ہول ہے اس کے ساتھ میں اس کو نا رگڑ کے اس کو صاف کروں گی تاکہ جتنے بھی اس کے ساخداغ ہیں وہ نکل جائیں اور یہ نا اندر سے گندہ ہو گئے کیونکہ ہمارے گر مہمان آتے ہیں تو پھر ہم نا مہمانوں کے خاطر توازمیں لگی رہتے ہیں اور ہمارا چولہ جو ہے وہ پھر گندہ ہو جاتا ہے تو یہ جو چولہ ہے یہ نا یہ والا درمیان والا یہ تو بہت گندہ ہوتا ہے اور یہ جو سائیڈ رائٹ سائیڈ والا ہے یہ بھی بہت گندہ ہوتا ہے کیونکہ اس پہ نا دودھ گر جاتی ہے چائے گر جاتی ہے اور پھر نا آئل کی داغ بھی لگ جاتی ہے تو یہ بہت نظیتی داغ لگیتے ہیں اس کو صاف کرنا تو رہا سا مشکل ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نا پیچھے کے جو دیوار ہوتی ہے نا چولے کی تو اس کو بھی صاف کرتے ہوں کیونکہ اس کی صفائی لازمی کرنی چاہیے کیونکہ جب ہم ککنگ کرتے ہیں تو ہم سالن بناتے ہیں تو اس کے چیٹے جو پیچھے دیوار پہ لگ جاتی ہے تو یہ بہت برا لگتا ہے میں تو تقریباً اس کو نہ ہر روز صاف کر لیتا ہوں پیچھے دیوار کو اگر ٹائم ملے یا نہ ملے تو پھر میں اس کو دو تین دن بعد لیکن لازمی میں اس کو صاف کرتی ہوں کہ اس پہ جو برے داغیں وہ نظر نہیں آئیں تو یہاں دیکھیں میرا چولہ صاف ہو گیا ہے اب میں اس کو رینچ کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ میرا چولہ کتنا صاف ہو گئی یہ دیکھیں بلکل صاف ہو گیا ہے جیسے نیاں ہوں اس کو میں روز صفائی کرتی ہوں اس کی اب میں کچن کی بھی کلیننگ کروں گی کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میمان آتے تو پھر ہم اس کے خاطر توازمی لگ جاتے ہیں اور وہ اس کے لئے ککنگ و غیرہ کرتے ہیں ناشتے بناتے ہیں تو پھر ہم نا سراستری جو کام ہوتا ہے نا ہم وہ کر لیتے ہیں لیکن جو ہمارے ڈیپ کلیننگ ہیں وہ ہماری رہ جاتی ہیں تو آج وہ میمان چلے گئے ہیں تو میں نے کہا چلو میمان چلے گئے اب میں نہ جلدی سے ککنگ کی سپائی کر لوں سوری کچن کی سپائی کر لوں کیونکہ کچن نا بہت گندہ ہو گیا ہے تو میں نے کہا چلو میں اس کو ساف کر لیتی ہوں اور آگے سے نا رمضان بھی آ رہی ہے تو میں نے نا سارے جو کیبنٹیں اندر سے میں نے ساف کیے اچھی طرح کپڑا لگا کے سارے چیزیں نکال دیئے میں نے وہ اس کو ساف کیے ہیں اب میں نا یہ باہر جو سلیپ وغیرہ ہے اس کو میں اچھی طرح ساف کر لوں گی اور پھر نا مجھے تسلی ہو جائے گی چلو میرا کچن ساف ہو گیا ہے اوپر کیبنٹ سارے میں نے ساف کر دیئے ہیں اور یہاں پہ نا میرا بیٹا جو ہے وہ میرا ہیلپ کر رہا ہے وہ کہے رہے ماما میں یہ جو کلینر ہے میں یہ ڈالتا جاؤں گی اور اپنا کپڑا لگاتی جائے اور اس کو ساف کر رہے تو وہ میرا ہیلپ کر رہا ہے کیونکہ آج کل اس کی چھوٹیاں ہیں اور بچوں کی بھی چھوٹیاں ہیں پہلے نا سردیوں کی چھوٹیاں ہیں اور اپنا الیکشن کی چھوٹیاں ہیں تو سردیہ تو ویسے اب بھی بہت ہے کیونکہ اب شدید سردیہ ہو گئی ہے کیونکہ نا پہاڑا پہ نا بر باری ہو گئی ہیں تو اس کی وجہ سے نا ہواں بہت نا ٹنڈی ہو گئی ہیں ہواں بہت نا زیادہ تیز ہو چلنی لگی ہیں اور پھر ہاں زیادہ ٹنڈ ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے نا سکول کی چلو اچھا ہے ایک ہفتے کی چھوٹیاں اور ہو گئی ہیں الیکشن کی وجہ سے تو بچوں کو بھی نا تھوڑا سا وہ مل جائے گا تو بیسے چھوٹیا تو نا عام سی سردی تھی لیکن زیادہ سردی اب سوات میں شروع ہوئے کیونکہ بھرابباری تو اب سٹارٹ ہو گئی ہے نا جس وجہ سے نا جب بھرابباری ہوتی ہے تو پھر یہاں مینگ اور آشوہ میں نا بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے کام کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا کہ کام کریں لیکن کام تو کرنا پڑتا ہے کیونکہ گھر ہے تو گھر کی صفائی تو کرنی چاہیے جی تو یہ دیکھیں میرا کچھن ساپ ہو گیا ہے یہ نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے اور یہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے تنا ساپ کچھن بہت اچھا لگتا ہے اس میں ککنگ کا مزہ بہت آتا ہے جب کچھن ساپ ہوتا ہے تو میرا کچھن ساپ ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت دینہ اچھا لگ رہا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو یہاں پر اچھی لگتی ہیں تو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میرے مزے مزے کیپ ڈاک آپ کو ملتے رہیں جن ساپ ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک چوپر لیا ہے جو میں اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں یہ دیکھیں یہ نہ میٹ چوپر ہے اس سے نہ سبزی وغیرہ بھی نہ چوپ کر سکتے ہیں اور گوش چکن کا ہو چاہے پھر وہ مٹن ہو یا پھر بیپ کا اس سے بھی نہ اس کا نہ اچھا سا کیمہ بن جاتا ہے تو اب میں اس کی انبوکسنگ کروں گی اور آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ میرا یہ چوپر کھیسا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کی میں وہ ہے باول ہے اور اس طرح یہ پلاسٹک میں ہے اس کو میں نکال دوں گی یہ دیکھیں یہ نہ بہت ہی نہ اچھا سا وہ ہے چوپر ہے یہ اس کا نہ کور ہے کور اس کا نہ بہت اچھے پلاسٹک کار اور یہ اس کا ریبڑے سائیڈوں پہ لگی بھی ہیں یہ نہ اس کو سیل کرتا ہے جب آپ اس کا یوز کرتے ہیں تو پھر یہ نہ اس کو سیل کرتا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں یہ اس کا نیچے کا ریبڑ ہے جس کو آپ گھر کام کرتے ہو تو یہ پھر نیچے لگتا ہے یہ موپ نہیں کرتا ہو یہ اس کے ساتھ ایک اور ٹھول ہے یہ اس کے بلیڈ ہے جو بہت شارپ ہے یہ دیکھیں چار چار لگے ہوئے ہیں اس پہ اور یہ بہت ہی نشارپ ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ یہ سپیچولا ہے اور یہ اس کا باول ہے باول اس کا نہ بہت ہی نہ خوبصورت ہے اور یہ سٹیل کا ہے اور یہ نہ بہت ہی ہلکا ہے بہت ہی نہ ہلکا ہے اور یہ تین لیٹر کا ہے تو یہ دیکھیں اور سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ یہ سٹیل کا یہ پلاسٹک کا نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ٹوٹ جاتے تو یہ اس کا ربڑ ہے اس طرح نیچے لگاتے ہیں اس کو اور جب آپ نہ ہم اس پہ کام کرتے ہیں تو یہ نہ زیادہ موب نہیں کرتے ہیں اس لئے اس طرح یہ ربڑ ہیں اب میں اس کو آرینج کر کے آپ کو دکھاتے ہوں اس طرح یہ بلیٹ لگتے ہیں اس کے اب میں اس کے اوپر کھور رکھ دوں گی اور یہ دیکھیں یہ بہت ہی نہ پیارا ہیں اور بہت خوبصورت ہے تو چلے آگے آپ اس کو نہ اس کو نہ اس کی ڈیمو بھی آپ کو دوں گی کہ اس طرح یہ نہ سبزیاں چھوپ کرتی ہیں اور اس طرح یہ نہ گوشت کے کھیمہ بناتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ جو چیزیں وہ ہیں اب اس کی جو ہے یہ اس کا موٹر ہے پلاسٹک میں بند کر دیا اس کو یہ دیکھیں اب میں اس کو انپیک کر دوں گی اور یہ ہے اس کا موٹر اور یہ ہے اس کی دو بٹن ہے یہ ون اور یہ ٹو اس کو آپ کر سکتے ہیں اور یہ اس کا وائر ہے وائر نہ مجھے اس کا تھوڑا سا چھوٹا لگا تو باقی تو اچھا ہے جب میں ڈیمو کروں گی پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو اس کو نہ ارینج کر کے اب میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں یہ اس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت نہ دیکھنے میں تو یہ بہت اچھا ہے اور مجھے بہت نہ اچھا لگا ہے اس کو مجھے اس کی بہت ضرورت تھی تو چلے اب میں اس کے نہ ڈیمو دکھاتی ہوں کہ کس طرح نہ یہ کام کرتا ہے تو اس کو میں نے اچھی طرح واش کیا ہے اب میں اس کو خوش کروں کیونکہ اگر اس کے اوپر کوئی کیمیکل بغیر لگے ہوتے ہیں تو پھر میں نے اس کو اچھی طرح واش کیا ہے اور پھر میں نے کوئی خوش کپڑے سے اس کو اچھی طرح خوش کیا ہے یہ میں نے چکن لیا ہے اور اب میں اس کا نا کیمہ بناوں گی اور اس کا کیمہ کس طرح بنتا ہے میں اب آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا میرے پاس چکن پڑھا ہوا تھا میں نے کہا چلو میں اس کا آپ کو ایک ڈیمو کر کے دکھاتی ہوں تو اس طرح یہ ارینج ہو جاتا ہے اس کے اوپر یہ موٹر سیلیکٹ ہو جاتا ہے اور اب نہ اس کو چلا کے دکھائیں گے آپ کو کہ یہ کس طرح نہ کرتا ہے اس طرح یہ نہ منٹوں میں نہ ہی سیکنڈوں میں نہ یہ کام کرتا ہے بس یہ تقریباً میں نے نہ جب میں کیمہ بنا رہی تھی نہ چکن کا تو اس کو میں نے میرے خیال میں دس سیکنڈ میں نے نہ اس کو چلایا اور اس کا نہ اتنا مزے کا کیمہ بن گیا تھا یہ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں اور یہ بلیڈ میں آرام سے نکال اتیاط سے کیونکہ یہ بہت شارپ ہیں تو اب میں آپ کو دکھاتا کہ اس کا کیمہ یہ دیکھیں اچکن کا کیمہ ہے اتنا باریک ہو گیا تھا ہی وہ کچھ زیادہ ہی باریک ہو گیا دس سیکنڈ میں نہ یہ بہت ہی نہ باریک ہو گیا ہے تو میرا خیال میں اس کو پانچ سیکنڈ دینا چاہیے اس سے نہ پھر اچھا کیمہ بن جاتے ہیں یہ کیمہ نے وہ بہت باریک ہو گیا تھا تو اب میں اس کو نکال دوں گی اور میں اب آپ کے ساتھ کچھ اور پیاز وغیرہ گاجر وغیرہ یہ بھی میں آپ کو نہ چوب کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ نہ کیسا کام کرتا ہے اور یہ تو مجھے بہت اچھا لگائے اور اس کا نہ موٹر بھی بہت ہلکا یہ دیکھیں اب میں نے پیاز لیا ہے اس کو موٹے موٹے کٹ کر لیا ہے میں نے اور یہ پیاز نہ کٹ کرنا تو میرے بہت مشکل کام تھا اور اس چوب پر نے نہ میری زندگی آسان کر دی اب میں مجھے مجھے کروں گی کیونکہ نہ اس سے نہ سکنڈوں میں نہ چیز نہ چوب ہو جاتی ہیں تو اب میں نے سوچھ لگا دی ہیں اب میں اس کو نہ آپ کو چوب کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے تو بھر سکنڈوں میں نہ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب اے وان اس طرح ون اور ٹو جس طرح ہم نہ اس کو احتیاط یہ یہ کہ آپ اس کو نہ زیادہ دیر چلانا نہیں یہ موٹر بس حل کا پریس کرنا ہے پھر دوسرے کو پریس کرنا ہے تو اس طرح یہ ہو جائے گا تقریبا دو تین سیکنڈ میں اس کا چوپنگ کا کام بھی ہو جاتا ہے اور اگر گوشت کو آپ کیمہ بناتے تو اس کا بھی یہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنے باریک باریک پیاس چوپ ہو گئے ہیں تو جی میری تو مزے ہو گئے ہیں اور اب تو میں آسانی سے ککن کروں گی میری زندگی آسانی اور پیاس کٹ کرنا تو بہت مشکل کام ہے کیونکہ پھر آسو بھی نکل دیں اس کو کٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس سے مشکل ہو جاتا ہے تو اب میں آپ کو گاجرے بھی گاجروں کو بھی میں آپ کو چوپ کر کے دکھاتی ہوں اس سے آپ بہت ساری ویجیٹیبل کٹ کر سکتے ہیں جیسے گو بھی ہو گیا ہے بڑے بڑے پیس کٹ کر کے اس میں ڈالیں لیکن اس کا ایک لیول ہے جو میں آپ کو دکھایا تھا نیچے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کا یہی لیول ہے یہاں سے زیادہ اس کو بھرنا نہیں ہے تو یہ دیکھیں میں نے گاجرے ڈالی ہیں اب دیکھیں گاجرے بھی نہ بہت باریک باریک کٹ ہو گئے یہ دیکھیں یہ چوپر تو نہ زبردست ہے یہ دیکھیں میرے طرف سے تو یہ ریکمینٹڈ ہے اور جو بھی لینا چاہتا ہے تو آپ ایزی لے سکتے ہیں آنگے رمضان بھی آنے والے ہیں تو رمضان میں تو ہم لوگ نہ بہت سارے ریسی پی ٹرائے کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیمہ بنانا پڑتا ہے رول میں اور سموسم میں ہمیں کیمہ ڈالنا پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ چاپر بیسٹ ہے اب میں آپ کو نے ٹھماٹر بھی کٹ کر کے دیکھاتے ہوئی اس طرح میں نے درمیان میں کٹ کر لیا ہے اب اس کو میں چوپر میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ میں تین چار ہڑی میچے بھی ڈال دوں گی تاکہ میں اس کی نہ ڈیمو دے سکو کہ یہ کس طرح نہ کام کرتا ہے اس لیے میں نے سبزیاں اور گوشت آپ لوگ کے ساتھ اس کو شیئر کیا تھا کہ آپ لوگ بھی پتہ چلے اگر کوئی لینا چاہتا ہے چاپر تو یہ بہت ہی نہ ایزی ہیں اور بہت ہی نہ کمال کے ہیں تو یہ دیکھیں ٹیمارٹر بہت باریک باریک بلکل میش سا ہو گیا یہ دیکھیں بلکل اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کریں چینل پر سسکر کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیس بلک میں تب تک کیلئے اللہ حافظ بائی ملتے ہیں